قرآن میں وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے سمجھ کے گر کوئی پڑے تو نور انعلا نور ہے السلام علیکم ناظرین لہن دعوودی کے انچے مقام پر متمکن شیخ شریم وہ شخصیت ہیں جو ہر دری عزیز ہیں دنیا میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں جن کو یہ خوشکسمتی نصیب ہوتی ہے باقی کی ابتداء سعودی عرب کے شہر ریاض کی ایک گلی سے ہوتی ہے جب ایک ارادہ عمل میں بدلتا ہے اور پوری دنیا کو ان کا معزز اور مکرم امام حرم شیخ شریم کی شخصیت میں ملتا ہے بے شک آپ کا شمار ان نام برحسیوں میں ہوتا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت اس انداز میں کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق وَتَوَلَّا وَجَمْعَ فَأَوْعَا اِنَّ الْإِنسَانَ قُلِقَ هَلُوعَا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعَا وَإِذَا مَسَّهُ خَيْرُ مَنُوعَا اِلَّا الْمُقَالَ قُرَى نَام شیخ شعود بن عبراہیم بن محمد آل شریم ہے آپ 19 جنوری 1964 کو سعودی عرب کے دارالحقوقت ریاض میں پیدا ہوئے اب کا تعلق شہر شقرہ کے قبیلِ قہتان سے ہے آپ کے دادا ابو شہر شقرہ کے کورنر کے عبدے پر فائز تھے آپ کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لئے مندرست عورین میں آپ نے داخلہ لیا سیکنڈری تعلیم کے دوران آپ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا 1983 میں الامام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی میں گریجویشن کے لئے آپ نے داخلہ لیا اور 1988 میں گریجویٹ ہوئے یہ یونیورسٹی سعودی عرب کے دارالحقومت ریاض میں ہے 1989 میں موسٹر کرنے کے لئے آپ نے المعہد العالی للقضاء میں داخلہ لیا موسٹر بگری کے دوران یعنی کہ 1991 میں آپ کو حرم شریف کا امام بنایا گیا تھا 1992 میں آپ نے موسٹر مکمل کیا 1992 میں آپ کو مکہ ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا تھا 1993 میں آپ نے حرم شریف میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا 1995 میں آپ نے مکہ مکرمہ کی امام القرآن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی آپ کا مکالہ امام جعفر القرمانی کے تقابلی فقہ میں المسالک فی المناسق تھا آپ کے اس مکالے کا نگران شیخ عبدالعزیز آل شیخ تھے اس مکالے کو کتابی شکل میں بھی چھابا گیا تھا ناظرین 1995 میں ہی آپ امام القرآن یونیورسٹی میں پروفیسر بنے جون 2010 میں آپ کو دس پیشلسٹ انفکہ کا خطاب بھی دیا گیا آپ کی کتابیں یہ ہیں کئیفیت ثبوت النسب کرامات الانبیاء المہد الممتظر عند اہل السنت والجماعہ المنحاج للمعتمر والحاج ومیض من الحرم حصول الفقہ سؤال وجواب اساتذہ میں سعود یرب کے بڑے بڑے مشہور علماء شیخ ابن باز اور شیخ صالح الفوزان شامل ہیں سات جون 2012 کو آپ نے الامیر نائف بن عبدالعزیز کا جنازہ بھی پڑھایا تھا ناظرین آپ نہایت ہی فصیح اللسان ہیں آپ کی فصاحت اور بلاغت آپ کے خطوات میں دیکھنے کو ملتی ہے آپ کئی خطبے اشار کی شکل میں دے چکے ہیں جن میں یہ بہت مشہور ہے اس ویڈیو میں آپ یہ دیکھیں گے کہ شیخ شریم نے پورا خطبہ شائری انداز میں دیا ہے حاج کے موقع پر آپ نے بہت ہی شاندار خطبہ دیا تھا جس کے آخری چار سطر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لبیک ورزقنا اعالی جنت نسلو بجیرت احمد ونراہو لبیک زدنا من نعیمک رؤیتا اوواہو لو فزنا بہا اوواہو بھی لاوہ آپ نے اپنی والدہ کی وفات پر بھی ایک نظم لکھی تھی جس کو انٹرنیٹ پر آپ سن سکتے ہیں شیخ شریم بہت ہی رقیب القلب ہیں آپ کی تلاوت بڑی رکت آمیز ہوتی ہے آپ وہ شخصیت ہیں جن کی نقل عام لوگوں کے علاوہ بڑے بڑے قرآ بھی کرتے ہیں آپ حرم شریف کے سینئر امام ہیں آپ اپنی تلاوات اور خطبات میں اس قدر روتے ہیں کہ چپ ہونا محال ہوتے ہیں سیونسان ما لها یوم اذن تحدث یوم اذن تحدث اخبار بان ربک اوحادها یوم اذن يصدر الناس عشتاتا لیر EV اعمالها فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرَا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرَّا يَرَا حضرین اب شیخ شریم حرم شریف کے امام نہیں رہے پتیس سال تک آپ نے امامت کرائی اور اب آپ ریٹائر ہو چکے ہیں سن دو ہزار تئیس میں رمضان شریف میں آپ کی غیر موجودگی کا لوگوں پر بہت ہی گہرا اثر پڑا اپنی ریٹائرمنٹ سے کہلے جو آخری خطباتی اخواہ خلفائه اربعہ ابي بکر ابي بکر اجو عبر وعثمان وعلي وعن سائل صحابت نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعن التابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وعننا معهم بعفك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر دینك وكتابك وزنة نبیك وعبادك المؤمنین اللہم افرد جمع المهمونین ابن المسلمین ونفس كرب المكروبین واقضی الدین عن المدینین واشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم آمنا فی اوطاننا واصلح آئمتنا وولا تأمورنا واجعل ولایتنا فی من ریٹائرمنٹ کے بعد آپ شیخ شریم کی سادگی کا ملاحظہ کریں اس وقت آپ کی طبیعت ناساز تھی اور آپ نے اپنی دوائی خود اٹھائی ہوئی ہے قرآن کہتا ہے کہ خدا رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آجزی اور انکساری سے چلتے ہیں بے شک ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے ایک نظم لکھی جس کے چند اشار یہ ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب پر موسیقی